بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فود اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج آپ کا بھائی لے کر آگیا ہے آپ کے لیے سہری اور افتاری کے لیے چکن ریسپی کا توفہ میں توفہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کا جو مسالہ ہے یہ ایک خاص طریقے سے تیار ہوتا ہے اور خاص طریقے سے تیار ہونے کی وجہ سے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور خاص کر کے سہری میں آپ اس کو اگر پراتھوں کے ساتھ تھائیں گے تو اس ریسپی کو تو چار چاند لگ جائیں گے اتنے مزیدار یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مزیدار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے اور اس چکن چکن کو ہم نے سب سے پہلے میرینیٹ کر لینا ہے تو ایک باؤل میں ہم چکن کو ڈال دیں گے یہاں پھر میرے پاس ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ہے اور ایک ٹی سپون کالی مش کا پاودر ہے یہ چاروں چیزیں اس میں شامل کر دیں گے اور تین ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ سرکا لیا ہے یہ سرکا بھی اس میں ڈال دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک ٹی سپون اس میں لسہ ندرک کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے اب دوبارہ سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنا ہے آپ کے پاس اگر ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں میں اس کو آدھے گھنٹے تک میرینیٹ کروں گا جب تک یہ میرینیٹ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آگے کا پروسس ہم نے کیا کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میرے پاس ایک ڈنڈی دال چینی کی ہے دو سبز لچیاں ہیں چار لونگ ہے ایک تیسپون سفید زیرہ ہے ایک پھل بادیان کا ہے تھوڑی سی کالی مرچے ہیں سابت دھنیا ہے ایک تیسپون سونف ہے ہاف تیسپون اس کو ہم ایک فرائی پین میں ڈال دیں گے چار سابت لال مرچیں ہیں یہ بھی اس میں ڈال دوں گا اور تھوڑے سے بادام ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گا اب ہم نے اس کو لو فلیم پہ ایک منٹ تک روست کر لینا ہے روست کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ بھڑ جائے گی اور اس مسالے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ بھڑ جائے گا یہ مسالہ جب ہم اپنی ریسپی میں شامل کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا ذائقہ اس کی خوشبو بہت زیادہ بڑ جائے گی اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیسپون خشکاش ہے اس کو بھی میں فرائی پین پہ ڈال کے تھوڑا سا روست کر لوں گا کیونکہ میں نے خشکاش کو دھویا تھا یہ گیلی تھی اس وجہ سے میں نے اس کو باقی مسالوں کے ساتھ روست نہیں کیا خشکاش کو بھی میں نے ایک منٹ تک روست کر لیا ہے اب جو روست کیے ہوئے مسالے ہیں ہم نے ان کو گرین کر لینا ہے یہ دیکھیں مسالے کو میں نے اس طرح سے گرین کر لیا ہے گرین کرنے پہ ہی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس مسالے کی خوشبو کتنی زبردست ہے اب جس مسالے کو ہم نے گرین کر کے رکھا ہے اس کو میں ایک بول میں ڈال دوں گا اور یہاں پہ میرے پاس ایک پاؤ دہیں ہے یہ دہیں اس مسالے میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا وہ خاص مسالہ تیار ہو گیا ہے اب میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو ریسپی میں کس وقت ڈالنا ہے اب ایک کڑاہی میں ہم نے دو چمچ آئل لے لینا ہے آپ اگر گھی استعمال کرتے ہیں تو آپ گھی بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس تین پیاز ہے اور پیاز کو میں نے چوب کر کے رکھا ہے اس پیاز کو میں آئل میں ڈال دوں گا اور یہاں پہ ہم نے پیاز کا صرف کچھا پن ختم کرنا ہے یعنی پیاز کو صرف ایک منٹ تک آئل میں فرائی کرنا ہے پیاز کو آئل میں ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب لسن ادرک کے پیسٹ کو آئل میں ہم نے دو منٹ تک فرائی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پیاز بھی جو ہیں وہ براؤن ہو جائیں گے اگر ہم پیاز کو پہلے ہی زیادہ براؤن کر لیتے تو پھر لسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ہمارا یہ جو پیاز ہیں وہ جل جانے تھے لسن ادرک کے پیسٹ کو آئل میں دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے کہ ہاف ٹی سپون میرے پاس حلدی ہے ایک ٹی سپون لال منٹ ہے اور ایک ٹی سپون نمک ہے یہ تینوں چیزیں اس میں شامل کریں گے ہلکا سا اس میں چمچ پھیریں گے اور یہاں پہ جو میں نے سپیشل مسالہ تیار کر کے رکھا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے مسالہ اس میں شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لینی ہے دہی کا جو پانی ہے یہ ہم خوشک کر لیں گے اور مسالے کی ہم اچھے طریقے سے بنائی کریں گے یہ دیکھیں دہی میں جو پانی تھا وہ خوشک ہو گیا ہے اور مسالے کی بنائی ہو گئی ہے لیکن کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اب پھر اس کی بنائی کرنی ہے اب جب یہ پانی خوشک ہوگا تو اس کے بعد میں آگے کا پروسس بتاتا ہوں یہ دیکھیں مسالے کی جو ہے وہ بنائی ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے میں نے اس میں ٹوٹل تین گلاس پانی شامل کر دیا ہے اب کیا کریں گے کہ اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ پکتا رہے گا اور پانی خوشک ہو جائے گا اور آگے میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اب ایک فرائی پین لے لیا ہے اس پہ میں اوئل ڈال دوں گا اوئل کو ہم فرائی پین پہ اس طرح سے ہر طرف پھیلا دیں گے میں نے اس پہ تقریباً تین سے چار ٹیبر سپون اوئل ڈالا ہے اب کیا کرنا ہے کہ جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہم فرائی پین پہ اس طرح سے رکھ دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تیز آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ ایک طرف سے ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے ڈارک براؤن کرنا ہے تیز آنچ میں کریں گے تاکہ یہ پانی نہ چھوڑے میں نے پانچ منٹ اس کو ایک سائٹ سے براؤن کر لیا ہے اب کیا کریں گے کہ سائٹ ہم چینج کر لیں گے اس طرح سے اور چکن کو دوسری سائٹ سے بھی ہم نے براؤن کر لینا ہے جس طرح سے ہم نے اس طرف سے کیا ہے تو جتنی بھی چکن کی بوٹیاں ہیں سب کو ہم پلٹا لیں گے اور دوسری طرف سے بھی براؤن کر لیں گے دیکھیں چکن کو میں نے اس طرح سے پلٹا لیا ہے اور دوسری طرف سے بھی ہم اس کو اسی طرح سے ڈارک براؤن کریں گے دیکھیں جب ہم یہ کلر کریں گے یہ ڈارک براؤن کلر ہے اس سے ایک تندوری سلیور اس میں آئے گا تو دوسری طرف سے بھی بالکل اسی طرح سے ہم نے اس کو ڈارک براؤن کرنا ہے چکن جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی براؤن ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہے اس میں ڈال دینا ہے یہ جو اس میں ہلکا سا آئل بچا ہے یہ آئل ہم اسی میں شامل کر دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اسی پانی میں ہمارا چکن بھی اچھے طریقے سے گل جائے گا اور کیا ہوگا کہ جتنا مسالہ ہمیں جتنی گریوی پسند ہے اتنی گریوی ہم اس کی رکھ لیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ میں نے اس کو پکایا ہے پانی اس کا کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے آپ اگر اتنی گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو اتنی گریوی بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا اور پکاؤں گا اور مسالے کو ذرا رس محساسہ کروں گا یعنی کم گریوی ہوگی یہ دیکھیں میں نے سالن کو اتنا خوشک کیا ہے اور اتنی گریوی رکھی ہے میں نے اس کی اب یہاں میں نے تھوڑی سی ہری میرچے کاٹی ہیں اور دھنیا کاٹا ہے یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کر دیں گے چمچ پھیر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست سالن بن کے تیار ہوا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ اور اس کی خوشبو بہت زبردست ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ پہیں گے واقعی صوفی بھائی اس کی خوشبو بہت زبردست ہے اب چولہ ہم بند کر دیں گے اور اس کے اوپر دو منٹ ڈھکن رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست چکن بن کر تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے آپ اس کو سہری میں پراتھوں کے ساتھ کھائیں گے تو بہت زبردست لگے گا آپ اس کو افتاری میں بھی کھا سکتے ہیں بڑی زبردست ریسپی ہے یہ چیک کریں اس کی خوبصورتی چیک کریں مسالے کی الحمدللہ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے یہ چیک کریں مسالہ دیکھیں تو یہ دیکھیں جی سالن کی فائنل لکھ چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے انتہائی ٹیسٹی ریسپی ہے اور بنانا بڑی ہی آسان ہے تو اپنے بھائی کے کہنے پر اس طرح سے ایک دفعہ بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائکہ بھی ظاہر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ